اسلام علیکم ورکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں اپنی پیاری یوٹو فیملی کے ساتھ اس لاغ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت کچھ جیسے کہ میں عمرہ کروں گی اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی سستی مارکٹ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تو جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا اور نالج ہوگی اور پلیز دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آپ کے لائک کومنٹ سبسکرائب کرنے سے میرا بہت حوصلہ بڑھتا ہے اور ویڈیو کے آخر تک میرا ساتھ بنے رہی ہے تو شروع کرتے ہیں الہم دل اللہ اللہ کے حکم سے ایک دفعہ پھر میں جا رہی ہوں عمرہ کرنے کے لئے آپ لوگ موسم دیکھیں کس قدر حسین ہو رہا ہے بادل بھی آئے ہیں کافی دنوں سے مکہ میں بارش بھی ہو رہی ہے میں دعا یہی کر رہی ہوں کہ مجھے بھی بارش نصیب ہو وہاں گی تھوڑے سے زفر کے بعد میں پہنچ گئی ہوں ہرم یہ نیچے کی طرف کا روڈ ہے وہاں پہ ہمیں ہماری کیب نے چھوڑا ہے کیونکہ اوپر سے جانے نہیں دے رہے تھے شروع تھا تو وہاں سب جاتے ہیں ہرم میں نیچے والے روڈ سے کافی ایزی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈائریکٹ ہرم میں انٹر ہوتے ہیں جتنا اچھا موسم راستے میں ہو رہا تھا مکہ آتے ہوئے اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے بلکل یہاں پہ اتنی تیز دھوپ ہے کے کیمرہ پہ بس لائٹننگ ہی دکھا رہا ہے اب میں مسجد الحرم کے بلکل قریب ہوں بس مجھے اندر جانا ہے آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ دھوپ کی تپیش ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ سے مسلمان جو ہے بہت اچھی تعداد میں آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے it doesn't matter کہ کیسا موسم ہو رہا ہے مسجد الحرم کے انٹرنس پر جو چھٹتا کھڑے ہوتا ہے نا وہ چیک کرتے ہیں مسجد کے اندر سے وہی لوگ جائیں جنہوں نے ایرام پہنا ہوتا ہے کیونکہ انہیں عمرہ کرنا ہے اور آج جمعہ بھی ہے تو اس وجہ سے کراوڈ پر جاتا ہے تو اس کراوڈ کو سنبھالنے کے لیے سب چیکنگ ہوتی ہے اب میں جا رہی ہو کنگ فات گیٹ سے مسجد کے اندر کی طرح یہاں سے سیدھا جانے سے ہی سامنے کی طرح جو ہے کعبہ ہے ہمارے آج جمعہ ہے تو ماشاء اللہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑھتی اس وقت جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے میں ریکارڈنگ تو کر رہی ہوں بھٹ میری آنکھیں نیچے ہیں تاکہ میں دعا کر سکوں ہر دفعہ الحمدللہ میں جب بھی عمرہ کرنے آتی ہوں کعبہ جیسے بہت قریب آنے لگتا ہے دل میں ایک بہت ہی الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے کعبہ پر میرے ساتھ آپ لوگ کی بھی پہلی نظر پڑھ گئی ہے تو آپ لوگ بھی دعا مانگ لیں میں نے اپنی دعا مانگ لیا اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز آجات کو پورا کریں بس یہ کچھ لوگوں کی تعداد ہیں جو اس وقت نیچے جا رہی ہے حرم کے سامنے تواف کرنے کے لیے ابھی کافی زیادہ دھوپ ہو رہی ہے تو میں اوپر والے فلور پر ہی تواف کروں گی کیونکہ جمعہ ہے تو جن لوگوں نے دواف کر لیا ہے وہ اس طریقے سے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے جگہ بہت کنجسٹڈ ہو جاتی ہے اب یہ فیر میرا دواف شروع ہوا نہیں ہے کیونکہ مجھے آگے تک جانا ہے وہاں پہ گرین لائٹ ہے وہاں سے دواف شروع ہوتا ہے تو وہاں سے میرا پہلا جکر شروع ہوگا یہاں پہ لوگوں کی تعداد ابھی اس لئے نہیں بیٹھی ہے کیونکہ یہاں شرطہ نے بیٹھنے نہیں دیا ہوگا تو اب آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ گرین لائٹ ہے وہاں سے میرا دواف شروع ہوگا انشاءاللہ سامنے آپ لوگ کو بھی گرین لائٹ نظر آگئی ہوگی یہی سے میرا دواف کا پہلا جکر شروع ہوگا اور اسی پہ دواف کے ساتھوں جکر ختم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اپنے دواف کا پہلا جکر شروع کرنے والی ہوں کیونکہ گرین لائٹ آگئی ہے تو حجر اس وقت کو بوسا دوں گی اس کے بعد انشاءاللہ میرا دواف کا پہلا جکر شروع ہو جائے گا اور دعائیں کروں گی ماشیلہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کے قریب جو لوگ تواف کر رہے ہیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہیں آج جمعہ ہے تو کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے یہاں پر ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو یہ وہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ آج یہاں جمعہ کے بعد پڑھائی جائے گی میں تو جب بھی دیکھتی ہوئی دعا کر دوں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل کرے یہ بھی کسی خوش نصیبی سے کم نہیں ہے کہ حرم میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں نے اپنے دواف کے چار جکر مکمل کر دیئے ہیں باقی میں جمعہ کی نماز کے بعد ہی مکمل کر سکتی ہوں لوگوں کا کراور جمعہ کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے لوگ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں تو چلنے کی جگہ بلکل نہیں بچتی ہے تو اب کچھ ہی دو گئے جو تواف اپنا مکمل کر رہے ہیں میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ اپنا تواف مکمل کروں گی ہی دو گئے جاتے ہیں کچھ ہی دو گئی ہی دو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ ان 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ 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 موسیقی موسیقی مغرب کی ازان ہونے کے بعد میں نے نماز بھی باجمہ تعدہ کرنڈی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے اور اس وقت مسجد جگمگا رہی ہے کیونکہ نائٹ سر جگہ کی آن ہو گئی ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے سب کچھ اس وقت کراوٹ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ رات میں آئے عمرہ کرنے یا عبادت کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت ٹائم تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اب میں مہا سے اٹھ گئی ہوں اور جا رہی ہوں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف اگر آپ نے میری پہلے کی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یہ ابراہیم خلیل روڈ کیا ہے حرم کے اٹھ گئی اتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں کہ رات میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں چلتے چلتے میں پہنچ گئی ہوں پل کے پاس اب یہاں سے ہمیں جانا ہے ابراہیم خلیل روڈ جو کہ ہے اس کے نیچے سے کروس کر کے پہنچ گئی ہوں میں ابراہیم خلیل روڈ اور یہاں پہ ہے یہاں کی سب سے سستی مارکٹ یہاں پر یہ خجور کے باکسز سیل کر رہے ہیں اور ان کے ویڈ کے حساب سے ان کے پرائیسز ہیں پاس ریال سے سٹارڈ ہیں یہاں پہ رات کے ٹیم پہ اتنی بڑی مارکٹ لگ جاتی ہے جو کہ آپ کو اتنے سستے میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو دو ریال تین ریال چار ریال پانچ ریال اس طریقے سے بہت چیزیں مل جائیں گی یہاں پہ یہ اجوا خجور بھی مل جائے گی آپ کو بھی بہت ہی کم پرائس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے نیچے سٹارز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز اتنے کم پرائس میں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سوکس کے پیرز بھی ہیں جانا مازے بھی ہیں یہ پانچ ریال میں ہیں یہاں پہ یہ ٹوپیاں بھی مل جائیں گی آپ کو گھڑیاں آ گئیں دس ریال کی یہ آگئی ہے دو ریال شاپ اس کی دیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے یہ دیکھیں آپ پہ دو تین ریال کی ٹوپیاں سیل ہو رہی ہیں اور ووچز بھی ہیں ان کے پاس دس ریال کی اگر آپ کو اس ٹال سے شاپنگ نہیں کرنے تو یہاں پہ شاپس بھی اتنی زیادہ ہیں اور یہ دو ریال شاپ آگئی ہے اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے تو جا کے ضرور دیکھیں بہت اچھی شاپ ہے اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو یہاں پہ بارکٹ ابھی بہت بڑی ہے تو ویلوک کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ابھی تو کافی سارے لوگوں نے اپنا کام لگانا شروع کیا ہے اور یہ بھی بچھا رہے ہیں اپنی چیزیں اپنی چیزیں وہ ارینج کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو موبائل آسیسریز بھی مل جائیں گی اور سمارٹ ووچز بھی مل جائیں گی دس ریال کی یہاں پہ قرآن کے حدیعے بھی ہیں اور یہ جانمازے بھی ہیں دس ریال کی تذبیہ بھی مل جائیں گے آپ کو ان کے پورے سیٹس ہیں نکاب مل جائیں گے بچوں کے کپڑے بھی ہیں ہاں پہ آپ کو دس ریال سے زیادہ کی کوئی بھی چیز نہیں ملے گی ہر چیز بہت اچھی ہے کوالٹی بھی بہت اچھی ہے کہ پرائس کے حساب سے بلکل صحیح ہے اور کچھ چیزیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پرائس کم ہے اور چیزیں کی کوالٹی بہت اچھی ہے یہاں پر یہ سوڑی ریسز بھی مل رہے ہیں اشرا ریال یعنی دس ریال کے ہیں یہ چھوٹی والی جانمازے بھی خمسا ریال کی ہیں یعنی کہ پانچ ریال کی ہیں یہاں پر ایک اور سٹال آگیا ہے وچز کا اور یہ موبائل ایسی سریز اور سمارٹ وچز ہیں ٹوائز بھی ہیں پرفیومز بھی آپ کو مل جائیں گے اشرا ریال یعنی دس ریال میں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائرپورٹ وغیرہ بھی ہیں راؤزر بھی دس ریال کے ہیں اور وچز بھی دس ریال کی ہیں اور ابھی کافی ساری چیزیں کھل رہی ہیں سکاروز بھی ہیں یہاں پر مارکٹ کا اوورویو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ کتنی بڑی مارکٹ اور کتنی سستی مارکٹ ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگ کو دس ریال سے زیادہ کر تو کچھ ملے گا ہی نہیں ہے آپ پر دس ریال سے کم نہیں ملے گا تو یہ تو آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ اتنے سستے میں جب آپ کو چیزیں مل رہی ہیں وہ بھی اتنی اچھی جی تو میں نے کیب لے لیا ہے اب ہے گھر واپسی کا سفر بہت اچھا دن گزرا اور آپ لوگ کو بھی جتنا کچھ ہو سکا میں نے دکھایا ابراہیم خلیل روڈ کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ جا کے ضرور دیکھیں وہ بہت اچھی مارکٹ ہے اور بہت سستی مارکٹ ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا میری چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کی پلیز لائک کومنٹ سبسکرائب اور شیئر ویڈیور فرنس پریز دہ بیل آئیکن اور کومنٹ دن ملتی ہوں میں آپ سے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ